اسلام علیکم دوستو کیسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت وبرم سے دوستو آج جان سکول کے اندر ہمارے ماشاءاللہ سیکنڈیر کے بچے میں ان کا لازلہ ہے ان لوگوں کے سات سال کے پیٹ ہو چکے ہیں دو ہزار سولہ میں یہ بچے آئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے سات سال پیزر گئے پتہ ہی نہیں لگا اور ان سات سالوں میں بچوں نے کتنی رومنگ حاصل کی جان سکول سے کتنا انہوں نے حاصل کیا کیا تو چھویا؟ آج آپ کے سامنے ان سے ہم پوچھتے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے یہ وڈیو لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو موٹیویشن ملے اور آپ لوگوں کو دان سکول کے بارے میں پتہ لگ سکے کہ دان سکول کا محول کیسے ہے دان سکول کے اندر سبیلنٹ کیسے رہتے ہیں اور یہ بہت سار چیزیں ہیں د REM شئیر کریں گے ان سے one by oneicho� собственно لوگ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے دان سکول میں سات سٹ کیسے گزارے اور دانسکول کو کیسے پایا جلیں جی ان سے ہم خوش دیں اسلام علیکم میرا نام لالزادہ ہے اور میں خیبر پختون خواستے تعلق رکھتا ہوں میں ایک ایسے علاقے سے آیا جہاں پر تعلیم کی بہت ہی فقدان ہے تو میں نے جب دانسکول میں آیا تو یہ اللہ تعالی نے مجھے بہت اچھا پلٹ فاوم کیا تو یہاں پر میں نے بہت اچھا پلٹ فاوم کیا تو یہاں تعلیمی سرگرمی کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی اپنے بیسکیتک اور بہت ساری چیزیں سیکھیں اور منیجمنٹ کے بارے میں سیکھا ہے کہ کس طرح سے منیجمنٹ کرنی ہے لوگوں کے ساتھ مل جول کس طرح سے کرنا ہے تو الحمدللہ یہاں سے بہت ساری چیزیں جو ایکسرم نہیں کر سکتا بہت کچھ سیکھایاں اور یہ بتائیں دانسکول کی روٹین آپ کو کیسے لگتا ہے دانسکول کی روٹین شروع میں ٹف تھی کیونکہ ہم آزاد ماحول میں جو آدی تھے یہاں پہ آئے توڑے رسٹرکٹڈ ہو گئے تو اس وجہ سے ہمارے بھی توڑا ٹف تھا لیکن ابھی جو ہے اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوئے اگر ہم کسی بھی انوارمنٹ میں باہر جاتے ہیں ہمارے بھی انوارمنٹ میں باہر جاتے ہیں ہمارے بھی انوارمنٹ میں بہت سکل نہیں ہے ماشاءاللہ یہ بچہ جس لکھتا ہے وہ بہت کسی لکھتا ہے لیکن یہاں ہمارے کے بعد سالسکول کی روٹین شروع کی میٹرک ایف ایسی میں بہت اچھے مارکس ہیں اور اوورال ہمیں اس سے کوئی بھی کمپلین نہیں ہے میرے نام علی حمزہ ہے اور میں جمالپور کے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جب میں یہاں دانی سکول میں آیا تو تقریباً مجھے کافی چیزوں کا پتہ نہیں تھا دانی سکول نہیں مجھے بہت کوئی سکھایا ہے اسی سکول کی وجہ سے مجھے اپنے اخلاق کا پتہ چلا ہے کہ میرا اخلاق کیسا ہے میری گرومنگ ہوئی ہے یہاں ہر ٹیچر نے میرا ساتھ دیا ہے میری گرومنگ میں اور مجھے بتایا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی آنے والی اور جو ابھی موجودہ ہے وہ کیسے گزار رہی ہیں اور ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے ہماری تعلیم و تربیت میں بھی انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے یہاں کی روٹین بہت زیادہ اچھی ہے کیونکہ اس روٹین کو حاصل کر کے آگے ہم بہت اچھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ اس روٹین یہی وہ روٹین ہے جو باہر کام آتی ہے اچھا اپنے جونئرز کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو ابھی یہاں پہ پڑھ رہے ہیں میں اپنے جونئرز کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ یہاں دچنے بھی ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہیں ان سے جو ہو سکے وہ بہت کچھ سیکھیں تاکہ جو وہ سیکھیں گے وہ آگے ان کے کام آئے گا اور وہ آگے کامیابی حاصل کریں گے میں اپنے جاتا جستا ہے میرا نام احمدidas here there is a great opportunities دانی سکول کے لئے مجھے کرویے میں ، میں تمہاری اور علیہ وقت میں قلوم کی ضرورت میں جانب دانی سکول کی طرح وقت میں اللہ ڈالنسکول کی طرف جميع داری شوارتوں کے لئے مجھے چیز نہیں چاہتا ہوا ، جب ہمتا ہے جمع شبود تنیس سکول کے لئے دانی سکول کے لئے دانی سکول جب میں دانی سکول کا اجتا ہے اور اس بچے کی اور جو ساتھ والا بچے ماشاللہ یہ بھی اس بچے کے لئے ریکمنٹ ہو چکے ہیں یہ بھی فرزر ان کا پروسیجر کنٹینیو ہے تو ان سے بھی ہم امید کرتے کہ انشاءاللہ یہ بھی ایز ای کمیشن آفیسر بنیں گے اور ہماری بیسٹ ویسیز ان کے ساتھ ہیں اچھا بیٹا کوئی ایک دو پوائنٹس دانے سکول کے بارے میں بتائیں کہ دانے سکول میں رہنے کے بعد آپ نے کیا کچھ حاصل کیا یہاں رہنے کے بعد بہت کچھ حاصل کیا اور that is beyond description means get dressing sense whatever جو بھی مطلب ہم باہر سے نہیں سیکھ سکتے وہ ہم as a boarding institute دانے سکول باہر حاصل پر سے سیکھا چلیں thank you so much میرے نام محمد آمیر اور میں والبور کے ایک بیکورڈ ایریا گوٹ میرہ آپ سے تعلق رکھتا ہوں وہاں گوٹ میرہ میں زیادہ education کی facilities نہیں تھی تو میں نے دوہزار سولہ میں دانے سکول کو جوئن کیا تو ان سات سالہ میں میں نے دانے سکول سے بہت کچھ سیکھا یہاں کی روٹین اور یہاں کے اسادزہ وغیرہ سب ہی بہت ہی مددگار ہوتے ہیں طالب علموں کے لئے اور یہاں پر رہنے کے بعد میں نے دانے سکول میں گیمز پر بھی زیادہ فوکس دیا جاتا ہے اور یہاں کچھ زیادہ achievements بھی بچوں نے حاصل کی ہیں اور اگر ہم بات کریں تو یہاں education system بہت ہی اچھا ہے جو کہ تقریباً ایک cadet college کے برابر ہی ہوتا ہے جہاں پر بچوں کو training بھی دی جاتی اور ساتھ ساتھ physical fitness اور ان کی mentally اور educational type کی ساری fitness میں ان کے ہو کی جاتی ہے help کی جاتی ہے تو دانے سکول میں ساتھ سال رہنے کے بعد آج میرا آخری دن ہے تو میں نے دانے سکول TCC میں میں نے test دیا تو الحمدللہ میں ISSB کے لئے ابھی جانا میں نے 17 تاریخ کو انشاءاللہ میں recommend ہوں گا تو دانے سکول blessing of Allah تو دوستو یہ تھے ہمارے دانے سکول کے shining star اور future کے ہمارے ماشاءاللہ rising stars ہیں اور future میں ہمیں یہ بہت اچھی places کے اوپر نظر آئیں گے اور ان سے آپ کی بات کروانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو motivation ملے اور جو دانش میں بچے پڑھ رہے ہیں یا جنہوں نے next دانش میں پڑھنے کے لئے آنا ہے تو ان کے commits سے آپ لوگوں کا اندازہ ہو گیا ہوگا اور آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں clear ہو گئی ہوں گے کہ دانے سکول کیسا ہے دانے سکول میں بچے کیسے رہتے ہیں دانے سکول کا environment کیسا ہے اور دانے سکول میں آ کے آپ کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ جب میری آج کی ویڈیو ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی میرا message آپ لوگوں کے کنوے ہو گیا ہوگا کہ دانے سکول میں آنے کے بعد یہاں کا محول کیسا ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی latest updates آپ لوگوں کے بعد سب سے پہلے ہیں اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت